ہائے دوستو اگر آپ بھی اس طرح کا فوٹو ایڈنگ سیکھنا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو فول دیکھئے گا اس فوٹو کو ایڈٹ ہم پکسار ٹیپ میں کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں پکسار ٹیپ کو سب سے پہلے اوپن کر لینا ہے اگر پھرسٹ ٹائم آپ پکسار ٹیپ کو اوپن کر رہے ہیں تو آپ کو الاو کا اپسن مانگے گا الاو کر دینا ہے اسے اس کے بعد اپنے بیگراؤنڈ کو لے لینا ہے بیگراؤنڈ کا لنک ڈسکریپسن میں دے دوں گا اس کے بعد ٹولز پہ سیٹنگ کر کے آپ کو سائز کو بڑھا لینا ہے مطلب فور بار لکھنے سے آپ کو ایک جیکٹ سائز کا پتا چل جائے گا اس کے بعد ری سائز کر لینا ہے اس کے بعد ایڈ فوٹو پر چلے جانا ہے اور اپنے موڈل کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور اسے آپ بیگراؤنڈ ریمو بیو سائیڈ سے بھی کر سکتے ہیں یا اس سے بھی کر سکتے ہیں میں ریمو کر کے رکھا ہوں تو اسے ارجسٹمنٹ اپنے حساب سے کر لینا ہے اس کے بعد صحیح کائی پن کلک کر کے ایک بعد پھر سے ایڈ فوٹو پر کلک کرنا ہے اور سیڈو کو لے لینا ہے سیڈو کو ہم اپنے تھوگنے کے پاس رکھیں گے تو سیڈو کا بیگراؤنڈ ریمو کرنے کے لیے ہم ملٹیپل اپسن پر کلک کریں گے جس سے کا وہ وائیڈ بیگراؤنڈ اس کا ہڑیا گا اور ایک سیڈو ہمارا بن جائے گا اور ہم سیڈو کو تھوگنے پر رکھنے کے بعد اسے تھوڑا سا لمبا کھچ کے دونوں پیر کے نیچے کر لیں گے اور سیچوریشن کو تھوڑا کم کر لیں گے اس کے بعد ہم ارجسٹمنٹ اپنے حساب سے کر لیں گے آپ کا جیسا پوچ ہو آپ اپنے پوچ کے حساب سے ارجسمنٹ کر لینا اس کے بعد سائٹ سائٹ سے ریمو کر لیں گے پھر اس پر جانے کے بعد ہم سیڈو پر کلک کر کے اوپر کا آئیکن پر کلک کر کے ڈبلی کیٹ اس کا لے لیں گے ڈبلی کیٹ لینے کے بعد سوچ کے بغل سے ہم لے کے تھوڑا سا اسے چوڑا کر کے اسہاں پر ارجسٹمنٹ کر لیں گے ارجسٹمنٹ کرنے کے بعد ہم اپنے پیر پر جو اسے ہی ریج کر لیں گے ریج کرنے کے بعد اوپر صحیح کا اپسن دکھ رہا ہوگا اس پر کلک کر کے صحیح کر دیں پھر ایڈ فوٹو پر چلے جائیں ایڈ فوٹو پر جانے کے بعد آپ کو بینڈیج اور وہ بلیڈ او لیڈ اور اسکریچ لے لینے تو اسکریچ اور بینڈیج کو ہم سائیڈ میں کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم بینڈیج کو اپنے ماتھے پر ارجسٹمنٹ کر لیں گے وائٹ بیگراؤنڈ ہو تو ہم وائٹ بیگراؤنڈ ہے تو ہمیں چلے جانا ہے بلینڈنگ کو اپسن پر اور یہاں پر ایڈ ایڈ پر کلک کر دینا ہے جسے کا ہمارا بلیک بیگراؤنڈ ہڈیا ہے اس کے بعد ہم اپنے اچھے ارجسٹمنٹ کر لیں گے اور جہاں جہاں سے بالوں پر زیادہ آ رہا ہے وہاں وہاں پر اوپر والے آئیکن پر کلک کر کے ہم ایڈیج کر لیں گے اس طرح سے ایڈیج کر لیں گے ایڈیج کرنے کے بعد اس کے بعد ہم اپنے ارجسٹمنٹ کرنے کے بعد ہم اسکریش کو لے لیں گے یہ جہاں میرا اسکریش اسکریش کا بھی ویگراؤنڈ وائٹ ہے تو ہم اسے ریمو کریں گے پہلے چلے جائیں گے بلینڈنگ کے اپسن پر اور ملٹیپل نہیں ڈارک پر کلک کر دیں گے ڈارکنیس پر رکھنے کے بعد ہم اپنے اسکریش کو ایک اپنے گال پر اور ڈبلیکیٹ اس کا بنا کر ڈبلیکیٹ بنا کر گلے کے نیچے ہم رکھ لیں گے اسے آپ بھی جہاں ڈیمیج دینا چاہتے ہیں تو اس ڈیمیج کو ڈاؤنلوڈ کرنا ڈسکریپسن میں لنک دے دوں گا اور جہاں جہاں لگانا چاہتے ہیں لگا لیں میں اپنے ہاتھ پر ایک لگا دے رہا ہوں یہاں پر لگانے کے بعد ہم میرا بچہ ہے بلیڈ بلیڈ یعنی کی بلیڈ کو ہم لے لیں گے اس کا بھی بیگراؤنڈ وائٹ ہے تو بلینڈنگ کا اپسن جا کے ڈارکنیس پر کر کے ہم بیگراؤنڈ کو ریمو کر لیں گے اس کے بعد اسے چھوٹا کر لیں گے اور جہاں جہاں پر مجھے بلیڈ لگانا ہے میں لگا لوں گا سب سے پہلے ہینڈ پر لگانا چاہیے ہوں مجھے ہینڈ پر لے چلتے ہیں اسے ہینڈ یہاں پر دھیان رہے سارٹ پر نہیں جانا چاہیے صرف آپ کے اس کے بعد اس کا بھی ڈبلیڈ کر لیں گے میں اس ہینڈ پر بھی کر دے ہوں اس پر بھی ہمیں لگا لینی ہے آپ اپنے مند سے پوجھ کر کے اس ٹرک کا اپیو کر سکتے ہیں یہ تو یہ میرا پوجھ ہے تو چاہیں تو آپ اس پوچ پر بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد ایک بلیڈ اور چاہیے ہمیں کولر کے پاس رکھ لیں گے تاکہ ایسا لگے پیچھے سے بلیڈ آ رہا ہے یہاں پہ لانے کے بعد ہم اسے ہی ریج کر لیں گے جو ایکسٹرا ہے ہمارا سٹ کے کولر پر بھی ہے اسے بھی ریج کر لیں گے یہاں پہ کرنے کے بعد ہم ایک بار پھر سے دیکھ لیں گے صحیح صحیح کیس چپ کا ہے یا نہیں اس کے بعد پھر سے کلک کر کے ڈبلیڈ پر کلک کر کے اور یہاں سٹ پہ ہم اپنا ڈاگ دے دیں گے یہاں پہ کرنے کے بعد آپ کو ایریج والے اپسان پہ جانا ہے انوارڈ پر کلک کرنا ہے برس کو لے لینی ہے اور ہلکا سٹ پہ ٹکا جیسا کر دینا ہے اس کے بعد کیپسٹی کو آپ کو گھٹا لینی ہے 60 سے 65 کر لینی ہے تاکہ یہ اچھا لگا ہے اور اس کے بعد ڈبلیڈ کر کے نیچے بھی ہم بلڈ کو تھوڑا سا گرا دیں گے تاکہ ایسا لگے بلڈ نیچے کی سائیڈ بھی گرا ہوگا ہے یہ اس طریقے سے اور نیچے کا کیپسٹی تھوڑا بڑھا لیں گے ہم تاکہ جانا آئے پوری طرح سے دیکھیں اس کے بعد پھر سے ڈبل ڈبلیڈ کا اپسن کر کے بلڈ کو ہم تھوڑا سا اپنے انگلیوں پر لگا لیں گے تاکہ ایسا لگے وہ وہاں سے گر رہا ہے وہاں پر لگانے کے بعد ہم صحیح والا اپسن دیکھ رہا ہے اتپس کر دیں گے کلک اور یہ دیکھئے پوری طرح سے مجھے میرا ڈیمیج اور بینڈیج اور بلڈ سب کچھ لگ چکا ہے تو ہم یہاں سے سیدھا لائٹ روم اپ میں اینٹری لیں گے یہاں سے ہم اپنا فوٹو کر لیں گے سیپ کرنے کے بعد لائٹ روم اپ کے اندر آ جانا ہے اور لائٹ روم اپ کے اندر آؤٹو پر ایک بار کر دینا ہے کلک اس کے بعد کولرز پر جانا ہے مکس کر کے آپ کو کلر مکس کر لینی ہے کلر مکس کرنے کے بعد فوٹو آپ کی پھولی کمپلیٹ ہو جائے گی یہ دیکھ لیجئے کیسے میں کلر مکس کر رہا ہوں اگر لائٹ روم چلانے نہیں آتا تو کمنٹ کریے گا میں لائٹ روم کو پر پھول ٹیٹوریل بنا دوں گا یہ دیکھئے میرا فوٹو فلی تیار ہو رہا ہے مکسنگ کرنے سے کیا ہوگا آپ کا فوٹو بگراؤنڈ سے میچنگ ہو جائے گا جس سے اجدام ریالٹی فیلنگ آئے گی دیکھنے کے بعد یہ دیکھئے میرا فوٹو بن کے تیار ہو گیا